سروتہ مانے سننے والا آپ لوگ کون ہو سروتہ ہو نا کہ سوتہ ہو سروتہ سروتہ مانے جس کے کان ہمیشہ کھلے رہتے ہو جو سوتہ نہیں ہو اور وہ سروتہ کے بارے میں بیچار کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو کچھ بتائیں سکھائیں سنائیں تو اس سروتہ کے اندر یہ سب گن ہونے چاہیے اور یہ سروتہ کس quality کا ہونا چاہیے اور کس quality کا نہیں ہونا چاہیے ایسا وہ بیچار کر رہے ہیں تو وہ کیا بیچار کرتے ہیں سروتہ کبھی بھی پتھر کی طرح نہیں ہونا چاہیے شیل گھن کی طرح نہیں ہونا چاہیے کیسے پتھر کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے اس میں اگر کوئی بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی فلتا وہ سارا پانی بہ جاتا ہے بیج بھی نشت تو پتھر کے سمان کوئی سروتہ ہوگا تو وہ اپنے کام کا اپنی اپنی پریقشہ بھی کر لے نا کہ آپ کونسے طرح کے سروتہ ہو پھر کہتے ہیں بھگن گھٹ کی طرح سروتہ نہیں ہونا چاہیے بھگن گھٹ کی طرح کا مطلب پھوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے کہ گھڑا تو ہے لیکن نیچے پہندی میں چھت ہے اوپر سے ہم نے پانی ڈالا گیا تو لیکن تورنتی چلا گیا رکھا اس نے اپنے بہتر کچھ نہیں جسے بولتے ہیں ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ایسے جو سروتہ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں پھوٹے گھڑے کی طرح یہ سروتہوں کی اپادی دی گئی ہے ہے نا کونسی کوالٹی کی آپ سروتہ ہیں اپنے آپ کو چھین کرنا اس میں پھر کہتے ہیں کچھ سروتہ ہوتے ہیں سرپ کی طرح ہوتے ہیں اہی سروتہ کہلاتے ہیں سرپ کی طرح سرپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جسے کچھ اچھا اچھا دلایا جائے اسے پلایا جائے مان لو سرپ کو دودھ بھی پلایا جائے تو سرپ کو دودھ پلانے کے بعد میں وہ کیا کرے گا کیا بنے گا اس کا اس کا تو وس ہی بنے گا ایسے ہی کچھ ایسے بھی سروتہ ہوتے ہیں جو اچھی اچھی باتیں سن کر کے بھی اسے سارا کا سارا مٹیا میٹ کر دیتے ہیں اور سارا کا سارا ان کے لیے وہ سب غلط روپ میں ہی آ جاتا ہے برے روپ میں ہی ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ باہر جا کر کے بس ہی اگلتے ہیں امرت نہیں اگل پاتے ہیں ایسے سروتہ کون سے کہلاتے ہیں سرف کے سمان سروتہ کہلاتے ہیں کچھ سروتہ ہوتے ہیں جو چلنی کے سوہاں والے ہوتے ہیں چلنی جانتے ہوں کیسی ہوتی ہے جس میں کچھ بھی ڈالا جائے تو جو سار بھوت ہے وہ تو نیچے نکل جاتا ہے اور جو اوپر جو بے بجائے کا رہتا ہے کنکڑ پتر تھو تھا وہ سب اوپر رہ جاتا ہے اس کو اسی طرح سے کچھ سروتہ ہوتے ہیں جو سار بھوت باتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور جو بے بجائے کی باتیں ہیں اسی مجاک کی باتیں ہیں وہ باتیں بس کیول پکڑ کے خوش ہو لیتے ہیں ایسی سروتہ کون کہلاتے ہیں کون سی والٹی کے ہو ابھی کوئی والٹی نہیں ہے جو لوگوں کے آنی تو اسی میں چاہیے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں کہو وہ سرپ کے سمان ہے وہ چلپی کے سمان ہے یہاں اپنے لیے دیکھو ایک اور ہے ایک محصہ کے سمان شروع ہوتے ہیں محصہ مانا ہوتا ہے بھینسہ بھینسہ کیا کرتا ہے پانی میں پڑا ہوا سارا کا سارا ادھر ادھر کا پانی اتھل پتھل کر دیتا ہے کیا کرتا ہے وہ کی اس کے سامنے جو کچھ بھی رکھا جائے کچھ بھی اس کے لیے کہا جائے تو وہ سارا کا سارا جیسے آپ کی بحثہ میں کہیں تو مچا دینا کسی کے لیے بھی بیٹھے بیٹھے لڑ مرنا یا اس ماحول کو وہاں پر ادھر سے گندہ کر دینا ایسے جو سروتہ ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں محص کے سمان سروتہ بھینسہ کے سمان ہونے والے سروتہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک اور ہوتے ہیں جنہیں میڑا کے سمان سروتہ کہا جاتا ہے میڑا الگ ہوتا ہے بھینسہ الگ ہوتا ہے کہا جاتا ہے میڑے کا یہ سبھاب ہوتا ہے جو اس کا پالن کرتا ہے وہ اسی کو مار دیتا ہے ایسے بھی سروتہ ہوتے ہیں جو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں ان اچھی باتوں کو بتانے والے بیکتی کے پرتیب وہ دویس دھارن کر لیتے ہیں اور اسی سے اپنا بہر باندھ لیتے ہیں ایسے بھی سروتہ ہوتے ہیں سن رہے ہو کے نہیں کون سے ہو ابھی کوئی نہیں آرہا مہارات میری کوالٹیال ایسا اس کے بعد میں ایک جوک کے سمال سروتہ کہا گیا ہے جوک کا مطلب ہوتا ہے آپ تو جانتے ہی ادھئیہ لگانے والے ہو گائے کے تھن میں جوک لگ جائے تو وہ جوک کیا کرتی ہے جو سڑا گلا پیو ہوتا ہے کھون ہوتا ہے اس کو تو پی لیتی ہے اور جو دودھ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے سمجھا رہے ہیں مہنے جو گندی باتیں ہیں سڑی گلی چیزیں ہیں ان کو تو گرہن کر لینا اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو نہیں چھونا اس کے طرف اپنی درستی نہیں ہونا ایسے سروتہوں کو جوک کی اپادی دی جاتی ہے ایک سروتہ ہوتے ہیں شک کی طرح ہے شک من ہے توتے کی طرح ہے کیا ہوتا ہے توتے کو کچھ بھی سنایا جائے سن لیتا ہے کہا جائے رٹ لینا تو رٹ بھی لیتا ہے لیکن اس کے بھیتر کچھ بھی بھاو بھاسنا نہیں ہوتی بھیتر اس کے کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے تو ایک توتے کی طرح بھی سروتہ ہوتے ہیں جن سے کہا جاتا ہے بھائی یاد کر لینا پریچھا ہوگی سب رٹہ مارے لیتے ہیں اور سب رٹ لیتے ہیں لیکن بھیتر تک کچھ بھی نہیں پہنچتا تو ایسے سروتہوں کو کیا کہا گیا شک کی طرح ہے ایک ہوتے ہیں ماتی کے سمان سروتہ ماتی میں کیا ہوتا ہے جب تک مٹی پہ پانی ڈالا جاتا ہے مٹی گیلی رہتی ہے پانی ڈالنا بند کر دو مٹی سو جاتی ہے یہ لگ رہا ہے مہاراج یہی والے سروتہ ہیں اب تو تالی بجالو اپنے لئے ہماراج یہی ہے یہ ایسے ہی ہے جب تک ان کے لئے بس سناتے رہو دیتے رہو بتاتے رہو تب تک بس ہاں کچھ جا رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ بھیتر لگتا ہے اور جیسے یہ بند ہو جاتا ہے تو اپنے آپ سب کچھ بھولنے لگ جاتے ہیں سوکھنے لگ جاتے ہیں یہ مٹی کے سمان سروتہ کہلاتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں مسک کے سمان سروتہ کس کے سمان مسک مانے مسک جانتے ہیں مچھر مچھر کی طرح مچھر کیا کرتا ہے پہلے کانوں کے پاس آتا ہے گونگون گونگون کر کے گنگون آتا ہے اور گنگونہ کر کے پھر جو ہے چردوں میں گر پڑتا ہے ایسے ہی کچھ سروتہ ہوتے ہیں جو افسر پا کر کے باتیں کرتے ہیں افسر پا کر کے ہی گروہ کے نکٹ آ کر کے ان کی بینے کرتے ہیں اور افسر پا کر کے ان کا اپدے سن لیتے ہیں اور بعد میں پھر انہی کو کاٹ لیتے ہیں مہنے اسی میں سے ان کی برائی کی باتیں نکال کر کے ان کا اہد کرنے لگ جاتے ہیں ایسے سروتہ ہوتے ہیں سن رہے ہو ان سب سروتاؤں کو دھرم کا اپدیس نہیں دینا چاہیے